اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا ایک نیا انہوں نے جو شوشہ ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ اس جو ہمارا چینل اس کو سبسکرائب کر دیا گیا آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں اور آپ دیکھ سکیں تو نیا جو شوشہ ہے جو پاکستانی گورنمنٹ جو نئی کو بتایا اس نے چھوڑا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہی ہیں کسی دوسرے ملک میں یا کسی بھی کسی دنیا کے کسی بھی ملک سے پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک فارم فل کرنا پڑے گا آن لائن فارم ہے یہ اس کے بغیر آپ جو ہے وہ پاکستان سے نا ایکزٹ کر سکتے ہیں اگر پاکستان پہنچ گیا ہے اگر پاکستان ہونیا ہے تو آپ جو ہے وہ پاکستان میں انٹر بھی نہیں ہو سکتے مطلب یہ آپ جو ائرپورٹ سے ایکزٹ نہیں کر سکتے باہر نہیں جا سکتے جب تک اگر آپ نے یہ فارم فل نہیں کی ہوا اور اگر آپ پاکستان سے کسی اور بلگ میں جانے چاہتے ہیں تو اگر آپ نے یہ فارم فل نہیں کیا ہوا تو آپ جو ہے وہ آپ کو بورڈن پاس نہیں جاری کیا جائے گا تو وہ فارم کیا ہے اس پر آج ہمیں بات کریں گے تو اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس نے فارم بنایا ہے ایک کہ آپ کو آپ کی جو ائرپورٹ پر کرنسی ڈیکلرریشن فارم جو ہے وہ آپ شو کرنا پڑھائے کر آ آن لائن فل کر کے ساتھ پرنگ بھی لے لیں گے وہ کیا ہے جی کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں یورپ میں یا عرب میں یا کہیں پہ بھی تو اگر آپ کے پاس کچھ کرنسی ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ شو کرنی پڑھے گی اس فارم کے ذریعے کہ میں پانسو یورو یا پانسو ریال یا پانسو برم لے کے جا رہا ہوں تو وہ اگر آپ لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو جو آپ کا یہ کرنسی ڈیلر ہوتے ہیں یہ کیا کہہ بھی ہے کرنسی ڈیلر جو منی ایکسچینج ہوتی ہے اس کی مور بھی آپ کو چاہیے ہوگی اس کا نام آپ کو چاہیے ہوگا کہ اس فلان کرنسی ایکسچینج سے میں یہ لے کے جا رہا ہوں یورپ میں یا عرب میں جہاں پہ بھی اسی طرح اگر آپ پاکستان کچھ پیسے لے کے جا رہے ہیں یورپ سے یا عرب سے یا ریسٹ آمورٹ کہیں سے بھی تو وہ بھی آپ کو ڈیکلیئر کرنے پڑھیں گے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے اور یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے اور یہ اس کا سورس آف انکم کیا تھا وہ آپ کو شو کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ایک انہوں نے ویب سائٹ جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے جس کا نام ہے weboc.gov.pk weboc.gov.pk اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو جہاں وہ فارم کھل کرنا پڑے گا نہیں تو آپ جہاں وہ پاکستان پاکستان اگر جا رہے ہیں پاکستان تو ائرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے اگر آ رہے ہیں پاکستان سے کہیں پے تو آپ جو ہے وہ بورڈنگ پاس نہیں لے سکتے آپ جہاز میں نہیں جا سکتے آپ سفر نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ ڈیکلاریشن جو ہے وہ نہیں دی ہوئی تو یہ بام بہت مطلب اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہاں پہ آپ کی بسنے ڈیٹیلز کچھ مانتے ہیں پاس بورڈ نمبر نے ساتھ میں ڈیٹا بگ اور آپ کہاں جا رہے ہیں پلائیڈ نمبر آپ کا ٹائمنگ پلائے کرنے کی اور وہاں پلائے جو پلائیڈ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اترنے کی ائرپورٹ آپ بتاتے ہیں جیسے وہ پسنجر لوگیٹر فارم تھا ویسے ہی یہ ہے لیکن اس میں وہ آپ کو اماؤنٹ اس کے علاوے اس میں ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی جیوری بغیرہ سٹونز یا ڈائمنڈ گورڈ بغیرہ وہ بھی آپ کو ٹکلئر کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہیں وہ یہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کے پاکستان انٹر ہو رہی ہیں پاکستان سے پائے بلا رہے ہیں تو یہ ایک نئی چیز تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے ان دنوں میں اگرست ہے تو چھوٹیاں ہیں جا رہے ہیں پاکستان من کو نہیں پتا آگر تو میں نے کہا یہ شیئر کرے تھا کہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم سے بات سکیں تو اگر آپ کے لئے یہ ویڈیو کو آرامت تھی تو اس پر ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور آنٹی نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ